دوستو آج جو عمل میں آپ کو بدانے جا رہا ہوں یہ محبت کا نجائز صفلی شیطانی عمل ہے یہ عمل چوبیس گھنٹے کے اندر کام کرتا ہے اور کسی بھی لڑکی آنٹی کو اپنے کابو میں آپ لاکر اپنا بستر گرم کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اپنے چینل ایجو سٹیشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش شامدید کہتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے تو دوستو آج کا یہ جو عمل ہے یہ محبت کا نجائز صفلی اور شیطانی عمل ہے جو کہ دوستو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کا کوئی بھی کام ہو محبت کے حوالے سے وہ کر دیتا ہے آپ اس عمل کو ہر کسی کے لیے کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو آپ دوستوں کی زندگی میں جسے آپ چاہتے ہوں جس کو آپ پانا چاہتے ہوں اور جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہوں تو دوستو اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں وہ آپ کا کرش ہو سکتا ہے آپ کی محبت ہو سکتی یا پھر آپ کا وہ پیار ہو سکتا ہے آپ اس عمل کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے بھائی بہن کے لیے کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں جس کے بھی دل میں جائز یا پھر نجائز محبت آپ نے ڈالنی ہو اس کے لئے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ کریں اپنی ذمہ داری پر یہ عمل کریں یہ ویڈیو صرف اور صرف ایڈوکیشنل پرپس کے لئے ہے یہ جو عمل ہے یہ دوستو بہت ہی موتبر اور سراب کے ساتھ اثر کرتی ہے بہت ہی تیزی کے ساتھ اثر کرتی ہے یہ تعویز دوستو بہت ہی تیزی کے ساتھ اثر کرتا ہے اس کا جو اثر ہے وہ زود اثر کہلاتا ہے اس کا جو اثر ہے اس کا اثر تیر بہدف کہلاتا ہے یہ ایک شیطانی عمل ہے اس بات کا آپ نے دیان رکھنا ہے کہ یہ ایک شیطانی عمل ہے جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کاٹ کر سکپ کر کے یا پھر اگر آپ فارورڈ کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یہ آپ کا عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو دوستو آپ اس عمل کو جس کے لیے بھی کریں گے آپ نے سوچ سمجھ کر کرنا ہے کیونکہ اس عمل کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دوستو ایسا اثر کرتا ہے کہ پھر آپ پیچھا چھڑانے کے لیے ہمارے پیچھے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے کہ جناب آپ نے جو عمل بتایا تھا اب سامنے والا بندہ اتنا زیادہ پیچھے پڑ گیا ہے تو آپ دوستو کوئی طریقہ ایسا بتائیں کہ میں اس سے اپنا پیچھا چھڑوا سکوں میری مدد کرتے ہیں تو اس سے دوستو پیچھا چھڑوانے کا بھی طریقہ ہے لیکن یاد رہے آپ یہ عمل تب ہی کریں اگر آپ نے کسی سے شادی کرنی ہو بے وجہ یوں ہی کسی کو پریشان کرنے کے لیے یہ عمل ہرگز مت آپ کریں تو آئیے جان لیتے ہیں دوستو کہ یہ عمل آپ محبت کا جو ہے یہ کس طریقے سے انجام دے سکتے ہیں چونکہ دوستو یہ شیطانی عمل ہے تو اس بات کو مدنظر رکھتے ہوئے چاہے آپ اس کو پاکی کی حالت میں کریں یا ناپاکی کی حالت میں کریں اس کو مرد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو عورت بھی کر سکتی ہے اس کو مسلمان اہل حلود کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس عمل کو وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد ہمیشہ کی طرح صادق آگز کی ضرورت ہے جو بالکل کورا ہو اور اس پر کچھ بھی نہ لکھا ہو اس کے اوپر یہ نقش بنایا جائے گا اور اگر آپ کالے مارکر کی مدد سے بنائیں تو بہت زبردست ہے نہیں تو آپ کسی بھی پینٹ سے بنا سکتے ہیں تو ابھی دیکھیں آپ کو اسکرین پر یہ تویز بھی دکھائی دے رہا ہے اس کا جو باہر والا باکس ہے سب سے پہلے آپ نے وہ باکس بنا لینا ہے جس طرح آپ کو یہ باہری باکس نظر آ رہا ہے اسی طرح سے آپ یہ ایک باکس بنا لیں اس کے بعد دیکھیں یہ ایک جو تکونی ترچی سائز میں باکس بنا ہوا ہے یہ بالکل اسی طرح سے آپ نے ترچی سائز میں ایک باکس بنا لینا ہے اب یہ جو نقش آپ بنا رہے ہیں سادق آگز پر آپ کسی بھی طرف مو کر لیں سب سے پہلے آپ کو دائیں طرف جو اندر والا خانہ ہے وہ پور کرنا ہے جس میں پانچ اور ساتھ لکھا ہوا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے پھر آپ کو بائیں طرف نیچے والا جو لکھا ہے جس میں آٹھ اور تین لکھا ہوا ہے یہ آپ نے لکھ لینا ہے کے بعد نیچے جو دائیں طرف لکھا ہوا ہے تین اور چار یہ آپ نے لکھ لینا ہے کے بعد بائیں طرف اوپر والی سائٹ پر جو عداد لکھے ہوئے ہیں دو اور تین تو یہ دوستو آپ نے لکھ لینے ہیں اس کے بعد دیکھیں اوپر والے خانے میں ہے لکھا ہوا ہے تو یہ آپ نے ہے لکھ لینی ہے اس کے بعد نیچے والا جو خانہ خالی رہ گیا ہے اس میں بھی آپ نے ہے لکھ لینی ہے تو دوستو یہ اس طویز کی چال ہے دوستو نقش بہت آسان ہے چونکہ یہ ایک صفلی عمل ہے یہ دوستو محبت میں بہت زیادہ کارگرد ثابت ہوتا ہے اس لئے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے آپ نے ویسے ہی اس عمل کو لکھ لینا ہے اور اس عمل پر آپ نے بروسہ رکھنا ہے یہ ایک سو دس فیصد کام کرتا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ نے کرنا کیا ہے نقش تو آپ نے بنا لیا ہے بے شک دن میں بنائے رات میں بنائیں جب آپ کا دل کرے بنائیں کسی بھی طرف آپ مو کر کے یہ نقش بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے حالت نجاست میں بنائیں یا پھر حالت تحارت میں بنائیں اس کو آپ کسی بھی حالت میں بنا سکتے ہیں پاکی کی حالت میں یا پھر نا پاکی کی حالت میں جس حالت میں بھی ہو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ مختصر سا عمل ہے اور یہ عمل 24 گھنٹوں کے اندر اندر اثر دکھا دیتا ہے جب آپ دوستو یہ نقش تیار کر لیں تو آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو صرف اپنی جوتی اتار لینی ہے اپنا جوتا اتار لینا ہے یا پھر اپنی چپل اتار لینی ہے یاد رہے کہ اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے مرد بھی کر سکتا ہے اور عورتیں بھی کر سکتی لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں اور لڑکے بھی کر سکتے ہیں کوئی کسی کے لیے بھی کریں یہ محبت کا عمل ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر جس کے لیے بھی آپ یہ عمل کرو گے وہ خود آپ سے آ کر رابطہ کرے گا وہ آپ سے بات بھی کرے گا اور آپ کے ساتھ بے پناہ محبت بھی کرنے لگے گا اور آپ کا پیچھا چھوڑانا مشکل ہو جائے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب یہ آپ نقش تیار کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنا جوتا اتار لینا ہاں پر آپ نے بیٹھ کر بھی یہ بنائے ہوگا وہیں پر آپ کو اپنی جوتی اتار لینی ہے جب یہ نقش بن جائے تو اس کے بعد دوستو اس کو آپ نے تعویز کی طرح فولڈ کر لینا ہے جس طرح تعویز کی شکل میں فولڈ ہوتا ہے اس طرح اس کو فولڈ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے اپنی جوتی یا چپل لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس نقش پر ستر جوتے یا ستر چپل مارنے ہیں جتنی بار بھی آپ اس نقش اس تعویز پر جوتے ماریں اتنی بار آپ نے اپنی محبوب کا نام لینا ہے حال کے دور پر آپ نے کہنا ہے کہ عاشق عابدہ سے محبت کرتا ہے تو اس پر جوتے مارتے وقت اتنی بار آپ نے کہنا ہے عابدہ عابدہ اس طرح سے دوستو آپ نے ستر بار جوتے مارنے ہیں اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے یہ عمل کر رہی ہے تو اسی طریقے سے وہ بھی یہ عمل کرتے ہوئے اس لڑکے کا نام لے گی اور ستر مرتبہ ہی اس طویز پر جوتے مارے گی تو اس نقش پہ جب آپ چپل ماریں گے یا پھر جوتے ماریں گے آہستہ ماریں زور سے ماریں تیز ماریں آپ کی مرضی ہے جتنی تیز ماریں گے اتنی ہی تیز اثر ہوگا تو اس طریقے سے دوستو آپ نے اس نقش کے اوپر ستر جوتے مارنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس طویز کو اٹھانا ہے اور اس کو کسی بھی گندے نالے یا کسی بھی گندی جگہ پر پھینک دینا یا پھر جیسے گور ہو گیا یا پھر کودے دان وغیرہ ہو گیا یا کہیں کوئی گندہ نالہ ہو گیا تو وہاں پر آپ نے اس کو ڈال دینا ہے کیا دوستو اس کو آپ نے اٹھا کر ڈال دینا ہے انشاءاللہ دالہ اس کو ڈالنے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اسی دن آپ کا محبوب آپ سے محبت کرے سیاد رکھیں کہ اس کو تو اس کو گندی جگہ ہی پھینکنا ہے لیکن ٹوئلٹ وغیرہ میں ہرگیز نہ اس کو پھینک دینا لے وغیرہ میں اس کو آپ نے پھینک دینا انشاءاللہ دالہ آپ کا محبوب اسی دن آپ سے رابطہ کرے اور دور ہوگا تو آپ کو فون کرے گا وہ کال کرے گا آپ کو جہاں بھی ہوگا وہ آپ سے ملے گا یا پھر آ کر آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کی دوستو بات بن جائے گی انشاءاللہ دالہ وہ آپ سے پیار کرنے لگے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو طریقہ کار اجازت لے کر بتایا گیا ہے اجازت لے کر اس عمل کو کرنے کا ویسے آپ اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ دالہ آپ کو اس عمل میں لازمی کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اجازت دیں پھر نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ